بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمیں پتا ہے کہ جو empty set ہوتا ہے یعنی کہ 5 وہ ہر set کا کیا ہوتا ہے سب set ہوتا ہے ہر set کا کیا ہے سب set لیکن یہ ہر set کا سب set کیوں ہوتا ہے یہ ہم ایک example سے سمجھتے ہیں تو اب دیکھیں for example ہمارے پاس A کوئی set ہے 1,2,3 اور B بھی کوئی set ہے جس میں element ہے 1, 2, 3 اور 4 اب مجھے بتائیں کیا A, B کا سبسٹ ہے بلکل ہے کیوں ہے کیونکہ A کے سارے کے سارے element B کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے A کے سارے کے سارے element B کے اندر پائے جاتے ہیں لہٰذا A, B کا سبسٹ ہے لیکن مجھے بتائیں کیا B, A کا سبسٹ ہے بلکل نہیں B, A کا سبسٹ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ایلیمٹ فور ایسا ہے جو کہ اس میں نہیں پایا جاتا باقی سارے ایلیمٹ تو اس میں پایا جاتے ہیں فور ایسا فالتو ایلیمٹ ہے جو کہ اس میں نہیں پایا جاتا لہذا بی اے کا سب سیٹ نہیں ہے تو اسی طرح فائی مجھے بتائیں فائی کے اندر کتنے ایلیمٹ ہوتے ہیں کوئی بھی ایلیمٹ نہیں ہوتا لہذا اس میں جو ہے کوئی فالتو ایلیمٹ ڈونڈ کے بتائیں جو اس میں نہیں پایا جاتا دیکھیں نا بی اے کا سب سیٹ نہیں ہے اس کے لیے آپ نے کیا دیکھا ہے کس بنیاد پر آپ نے کہا ہے کہ بی اے کا سب سیٹ نہیں ہے آپ نے کہا ہے کہ اس میں فور ایک فالتو ایلمٹ ہے جو کہ اے میں نہیں پایا جاتا اس لیے بی اے کا سب سیٹ نہیں ہوا اب مجھے بتائیں فائے کے اندر کوئی فالتو ایلمٹ ڈونڈ کے بتائیں جو اے میں بھی نہیں پایا جاتا اور بی میں بھی نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے کوئی ایسا ایلمٹ ہم ڈونڈ ہی نہیں سکتے اس کے اندر ایلمٹ نہیں ہے لہٰذا ہم مجبور ہیں اس کو کہنے پہ کہ یہ اے کا سب سیٹ ہے یا یہ بی کا بھی سب سیٹ ہے کیوں کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسا ایلمٹ ہے ہی نہیں جو دوسرے ایلمٹ میں نہ پایا جائے ٹھیک ہے تو ہم اس کو مجبوراں کہہ سکتے ہیں کہ فائی ہر سیٹ کا جو ہے سب سیٹ ہے ٹھیک ہے نا تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی اگر آگئی ہے سمجھ تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ